اگر بقول تمہارے لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگانے سے مسجد کا تقدس پامال ہوا تو تمہارے شیخ عمراج جو کرسٹنز کو اپنی مسجد میں آنے کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور ان کرسٹنز کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد چوبیس گھنٹوں کے لیے کھولی ہے آپ اپنے گھر میں آئے ہیں قطعا کسی دوسری جگہ پہ نہیں آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کرے گے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد میں ناجل قرآن کسی ایک وقت کے ایونڈ کے لیے نہیں کھولی تھی عبدالعباد تک آپ کے لیے کھولی ہے کیا قرآن مجید فرقہ الحمید میں خلق قائنات جللہ جلالہو کی ذات یہ ارشاد نہیں فرماتی انما المشرکون ناجسن فلا یقرب المسجد الحرام مشرک پکے پرید ہیں نجس ہیں اور انہیں مسجد کے قریب مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو کیا اس سے مسجد کا تقدس پمال نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا کرسیمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں ملاد النبی میں عید ملاد النبی کی اہمیت ہے تو میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کرسیمس دے کے موقع پر کرسیلز کیا کرتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ واللہ کا بیٹا نہیں ٹھہراتے کیا رب کی ذات کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک نہیں ٹھہراتے اس سے اسلام کا تقدس پمال نہیں ہوا بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ معاذ صامر ناظرین داتا حضور اہل الرحمہ کے صلی اللہ عنہ سے مقدس کی تقریب میں عوامیہ السنت نے جس انداز میں رفزدہ لوگوں کو ریجیکٹ کیا آپ نے مزریہ سوشل میڈیا سارے حالات و واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھئے مگر آج کل جو منحاجی ہے شیخ منحاج کے ہواری ہے وہ اس پر بڑا واویلہ کرتے نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کا تقدس پمال کیا گیا داتا حضور الرحمہ کے مزار پر انوار کا بھی عدب نہ کیا گیا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ایسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہونا چاہیے تھا میں ان تمام تر منحاجیوں کو بہوالہ گفتگو کر کے یہ کچھ حوالہ جاتا ان کے سامنے رکھ کر ان کے مردہ ضمیروں پر دستک دینا چاہتا ہوں اور پھر ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے خلوت میں تنائی میں بیٹھ کر سوچئے کا ضرور فیصلہ خود کیجئے گا اگر بقول تمہارے لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگانے سے مسجد کا تقدس پامال ہوا تو تمہارے شیخ مراج جو کرسٹنز کو اپنی مسجد میں آنے کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور ان کرسٹنز کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد چوبیس گھنٹوں کے لیے کھولی گیا ہے آپ اپنے گھر میں آئے ہیں قطعا کسی دوسری جگہ پہ نہیں آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کرے گے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد مراج القرآن کسی ایک وقت کے ایونڈ کے لیے نہیں کھولی تھی عبادت تک آپ کے لیے کھولی ہے یہ اس لیے نہیں کھولی تھی کہ کبھی ایک وقت کوئی سیاسی کام تھا یا سیاسی دور تھا کیا قرآن مجید فرقہ الحمید میں خلق قائنات جللہ جلالہو کی ذات یہ ارشاد نہیں فرماتی انما المشرکون ناجس فلا یقرب المسجد الحرام مشرک پکے پرید ہیں نجس ہیں اور انہیں مسجد کے قریم مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہاں تو مسجد حرام کا ذکر ہے ہر مسجد کا ذکر تو نہیں ہے جبکہ اس کی جو تفاصیل ہیں وہ اٹھا کر اگر ان میں کوئی زی عقل ہے زی شعور ہے تو وہ دیکھ لے ہر مسجد کے لحاظ سے یہ حقم ہے جو جناب کے شیخی منحاج نے ان کرسٹلز کو ان این مشرکین کو جو کہ نجس ہیں ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی کیا اس سے مسجد کا تقدس پمال نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا یہ آپ نے بتانا ہے اگر داتا زور علیہ رحمہ کے سلانہ اور سے مقدس پہ غیور خواس اوامیل سنت نے لبیقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے نعرے لگا کر اور تاہیدار خدم نبوت زندہ بات کے نعرے لگا کر بقول تمہارے تقدس پمال کیا تو ذرا یہ بھی بتائیے نا کہ جناب کے شیخ منحاج جو کرسمس دے کو جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ تابیر کر رہے تھے کہ جیسے اسلام میں جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ بنانا ہے ایسے ہی مغازل اللہ صلی اللہ مغازل اللہ کرسمس بھی ہے محترم پادری چمن سردار صاحب آج کی یہ تقریب جو کرسمس کی سیلیبریشن کے سلسلے میں تحریک منحاج القرآن کی طرف سے اور مسلم کرسچن ڈائیالوگ فورم ایم سی ڈی ایف کی طرف سے منقد ہوئی ہے جس میں ہمارے مسیحی بھائی پادری صاحبان اور دیگر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے مرد اور خواتین حضرات اس دعوت پر تشریف لائے ہیں کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں ملاد النبی میں عید ملاد النبی کی اہمیت ہے بارہ ربیو الاول کو مسلمان عید ملاد النبی مناتے ہیں ملاد برت کو کہتے ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسی علیہ السلام حضرت یسو مسیح ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم ملاد یسو مسیح علیہ السلام مناتے ہیں تو نیچر دراصل ان دونوں پروڈراموں کی ایک ہے تو میں پوچھ را چاہتا ہوں کرسمس ڈے کے موقع پر کرسٹلز کیا کرتے ہیں کیا حضرت عیسی علیہ السلام کو معاذ اللہ واللہ کا بیٹا نہیں ٹھہراتے کیا رب کی ذات کے ساتھ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو شریک نہیں ٹھہراتے کیا یہ جو شعار اسلام پر اور قرآن و سنت میں تعریف کر کے جو حملہ کیا تھا اس سے اسلام کا تقدس پاہمال نہیں ہوا اور ان سب بھی ناجیوں کی آج تک آنکھیں بند ہیں اور خواب خرگوش کی یہ مزے لے رہے ہیں جب دوسری طرف کوئی اپنی غیرت ایمانی کا اور مسئلہ کی غیرت کے ظاہر کرتا ہے سرکار کی مرگاہ میں استغاثہ پیش کر کے لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کر اور تاہیدار ختم نبوت زندہ بات کے نعرے لگا کر تو ہاں جی تقدس پاہمال ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہماری تربیت احسین نہیں ہے ہم اخلاق سے گریب بات نہیں کرتے جو رب زلجلال کے قلام پر نصے قطع کا انکار کر رہا ہے قرآن میں تعریف کر رہا ہے اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے کیا قرآن یہ اس شخص نے نہیں پڑا جس کا ایک طرف دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا قرآن کی تفسیر بھی لکھی کیا اس کو یہ قرآن کی آیاء قریمہ نظر نہ آئی کہ میں جو ان مشرقوں کو کرسٹنز کو مسجد میں آنے کی دعوت پیش کر رہا ہوں میں تو اس قرآن کے خلاف معاذ اللہ سما معاذ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہوں بغاوت کر رہا ہوں تعریف کر رہا ہوں آج تک کسی مراجی کو ہوش آئی یا کسی نے ایک لمحے کے لئے سوچا تو یہ سارے ان کی یہ مرافقت ہے سیدہ الہزرین امامیہ سنت اشاہ امام احمد رضا خانفازل بریلوی علیہ الرحمن نے فرمایا تھا جو سنیوں میں سنی من جاتے ہیں رفضیوں میں رفضی من جاتے ہیں فرماتے ہیں اس سے ان کے دو نشانی واضح ہو گئی ایک تو یہ کہ وہ رفضی ہے اللہ ما فرمائے اللہ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ و معمول فرمائے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے آل سنت اور شاعر اسلام پر کارباند رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ